موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے بھائی کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دین ہے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ المباری کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا وائرس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو محفوظ رکھے میری یہ دعا ہے آپ سب کے لئے تو چلیں آئیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ایک چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا یہاں پہ اور جس کے اندر میں نے کچھ چند چیزیں لگائی ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ہری مرچ ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہری مرچ کے پودے ہیں یہ ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے یہ ہری مرچ ہے اس کے ساتھ ہی اکھری ہے یہاں پہ یہ ایک پودا ہے یہ بھی ہری مرچ کا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لگی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی اور اب یہ پھول لگے ہوں ہیں اور کچھ بڑی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے توڑی ہے یہ ہری مرچ ہے تو یہ اس میں ہری مرچوں کے جائیں وہ تین چار قسم کے پودے لگائے ہوں میں میں نے اور ماشاءاللہ بہت مزے کی ہے ملیشیا کی مرچ ہے اور بڑی خوشبودار مرچ ایک اس کے اندر جو آپ سیلٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک جو آپ وہ ہنیا میں یوز کر سکتے ہیں آپ دوسری بھی چاہیں تو اس کو بھی ہنیا میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی چلی آپ لائک نہیں کرتے ہیں اس لئے میں نے دو تین قسم کی چلیز یہاں پہ لگائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بینگن ہے یہ میں نے لگایا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ قریب کرتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ بینگن جو میں نے لگایا یہاں پہ اور یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جناب یہ بینگن کے میں نے تین سے چار پودے یہاں پہ جائے لگائے ہیں یہاں پہ اور ان کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے ریزلٹ کا مطلب یہ کہ ٹیسٹ میں یہ بہت مزے کے ہیں اور یہ میکسیمم جو پودے کا سائز ہے یہ اتنا ہی رہے گا یا میکسیمم جہاں تک کھا جائے گا اور اس کے اوپر یہ بینگن لگتے ہیں اور وہ بھی میکسیمم تین سے چار پیسس اس سے زیادہ وہ نہیں لگاتا یہ پودے کیونکہ میں کوئی خاد بغیرہ تو ڈالتا نہیں ہوں اور نیچرل پانی کے ساتھ یہ جہاں پہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ملیشیا میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ میں نے تین سے چار پودے لگائے ہیں یہاں پہ اور دو کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ میں نے بیج لائے کے لگائے تھے تو یہ اس کے اوپر بھی چھوٹو سا ایک بینگن لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو ملیشیا کی جو ہے یہ ایک نیچرل جو ہے یہاں کی زمین پہ کچھ چیزیں جو کہ لگتی ہیں وہ یہ ہیں اور بڑی ایک وہ پیاری چیز ہے پہلی دفعہ جب میں نے بھی یہ دیکھی تھی تو بڑی ایک حرانگی سے ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ ملیشیا کی بینگن اور یہ جنگلی بینگن اس کو بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ نیچرلی جو ہے عام جو ہے یہاں پہ لگتا ہے اور لوگ اس کو جو ہے سوپ میں بنا کے وہ یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹے سائز کے ہیں اور یہ نیچرل یہاں پہ لگتے ہیں یہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس کوشی یہ کریں کہ آپ اپنے گارڈن کے جو ہے وہ صفائی رکھیں یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے دیکھ نظر آ رہا ہے تو میں نے اپنے گارڈن کے اندر جو ہے وہ صفائی رکھی ہوئی ہے جو جو پودیں میں نے لگایا ہیں صرف وہ لگے ہوں ہیں اور جو ابھی ہلکی ہلکی گھاس جو ہے وہ آ رہی ہے وہ بھی آج میں یہاں پہ اندر آیا ہوں تقریباً دو تین دن بعد جو یہاں پہ آیا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک چیز اور لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ ملیشیا کی سبزی ہے جس کے بیج میں نے لگا لیا تھا مارکیٹ سے اور وہ میں نے خود لگائے ہیں اس کو کہتے ہیں کونگ کونگ یہ کونگ کونگ ہے یہ زیادہ تر جو آپ سوپ میں یوز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اس کو سیلٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں زیادہ ویجی کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں ان کے بہت سے صحت کے لحاظ سے ان کے کھانے کے اور ویسے بھی ٹیسٹ میں بھی میں ان کو بہت زیادہ پسانے کرتا ہوں اس لئے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو لگا کے اپنے گارڈن میں لگاتا ہوں تو یہ کونگ کونگ تھا اور اس کے ساتھ یہ ایک اور سبزی ہے جو کہ ملیشیا کی بہت اچھی سیلٹ میں بھی اور آپ اس کو کوئی بھی سوپ بغیرہ بنا کے پیتے ہیں آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے یہ اس کا نام ہے کچنگ پانجنگ یہ یہاں کی ویجی ہے کچنگ پانجنگ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح میں نے ان کو یہاں پہ اس طرح لگایا ہوا یہاں یہ اس طرح نشانی کے طور پر کیونکہ یہاں پہ بھی میں نے اس کے بھی بیج لگائے ہیں اور جو کونگ کونگ ہے یہ اس کے میں نے یہاں پہ الیادہ بیج لگائے ہیں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا گارڈن چائنیز ہیں تو ان کی میں چیز دکھاتا ہوں آپ کو جو کہ یہاں سامنے نظر آ رہی ہوگی وہ ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں گنے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرے پیچھے یہ گنے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کو ہم اپنا پنجابی میں پاکستانی لینگویج میں بولتے ہیں کماد اے دیکھو کماد بھی لگایا تھے اور بہت ہی میتھے گنے ہیں ایک دفعہ یہ آنٹی نے ہمیں گنہ دیا تھا تو بہت ہی مزے دار بہت ہی سویٹ گنہ تھا کھانے میں تھوڑا سکت تھا لیکن سویٹ بہت زیادہ تھا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ہے پاپایا دیکھیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جناب پاپایا ہے اور یہ بھی یہاں پہ نیچرل لگا ہوگا ہے یہ آپ جہاں پہ بھی ملیشوں کے سڑکوں پہ چاہیں گے آپ کو عام نظر آئیں گے اس طرح گنے نظر آئیں گے اس طرح یہ پاپایا نظر آئے گا اور جرسا کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے وہ سمال سائز کے چھوٹے سائز کے جو بھینگن شیئر کیاں آپ کو دکھائیں ہیں یہ بھی عام اس طرح لگے ہوگے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی حفاظت بہت زیادہ کرتے ہیں کیئر کرتے ہیں ان کی پودوں کی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب مجھے اجازت دیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ اس کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں ساتھ ہی بیل آئکم کو بھی جو ہے وہ لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی میں اپنی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں یوٹیوب پہ تو سب سے پہلے میرے احباب دوست جو کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں ان کو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ شو ہونا اور اسی کے ساتھ ہی منان ہے مجھ ہزادہ کو اجازت دیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے لازمی مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں اور اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ بھی آپ مجھے لازمی بتائیں تاکہ نیکس ٹائم میں جب بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں نہیں یوٹیوب پہ تو جو میری مسٹیک ہوں میں ان کو دور کرنے کی کوشش جائے وہ کروں تو اسی کے ساتھ ہی منانا مجھ ہزادہ کو اجازت دیں اللہ حافظ بائے